شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تھے 22 جولائی 1938 اسمی موئی تھی چلیے اب آپ سے سالحہ پروین آپ سے سوال ہوگا بتائیے شبنم کمالی کے شیری مجمع کا نام بتائی انوانی عقیدت، شہبائی عقیدت، فردوش عقیدت، ریاضی عقیدت، زیائی عقیدت بہت خوب بہت خوب چلیے اگلا کوشن اور اسی پروین آپ سے ہے بتانا ہے آپ کو شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی شبنم کمالی کی پیدایش پوکھڑیڑا جلہ سیتہ مڈی میں ہوئی تھی بہت خوب بہت خوب شبنم کمالی نے نساب میں کون سا چیز پیس کیا ہے حمد پیس کیا آج کے دن کا دوسرا سوال آپ سے ہے سالحہ آپ کو بتانا ہے کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت کس چیز میں خرچ کیا تبلیغ اور اسلامی بات فیلانے میں بہت خوب بہت خوب چلی آروسی آپ سے سوال ہے کہ بتا یہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا شبنم کمالی کا انتقال دو جار شے میں ہوا تھا بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ چلیے آپ سے اگلا سوال ہے سمیمہ پڑھوی بتانا ہے آپ کو اردو کا وہ سنف جس میں مختصر کہانی کو پیش کیا جاتا ہے وہ کہانی پیش کیا جاتا ہے جس کو ایک ہی نسست میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس سنف کو کیا کہتے ہیں افثانہ بلکل بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ اگلا سوال آپ سے ہے سالحہ پڑھوی آپ کو بتانا ہے سالحہ کہ اردو میں افثانے کی شروعات یا افثانے کا آغاز کب سے مانا جاتا ہے بیسوی صدی کی ابتدا میں بلکل صحیح جواب بیسوی صدی کی ابتدا سے شروع مانا جاتا ہے اگلا سوال ہے آپ سے آروسی پڑھوی بتانا ہے آپ کو اردو کا سب سے پہلا افثانہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے نشیر اور خدیجہ کو بلکل صحیح جواب بہت خوب ماشاءاللہ نشیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افثانہ کہا جاتا ہے چلی ٹھیک بہت بہت شکریہ آج کے دن آپ لوگ آئے بتانا ہے آج کے دن آپ وقت